میری طرف سے فیکٹفل ٹی وی میں آپ سب دوستوں کو اسلام علیکم ناظرین اس دنیا میں اس ٹائم قریباً 195 ممالک عباد ہیں لیکن یہ بات ہر کوئی نہیں جانتا کہ اس زمین پر سب سے پرانا ملک اور قوم کونسی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے پانچ تاریخی اور پرانے ملکوں کے بارے میں جن کی تہذیب اور وجود آج سے ہزاروں سال پہلے سے اس دنیا میں موجود ہے نمبر فائیو ایجیپ ناظرین ایجیپٹ کا نام سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں فیرون کا نام آتا ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے اس ملک پر حکومت کیا کرتا تھا جس کی باڈی آج بھی مصر کے اجائب گر میں محفوظ ہے اسی وجہ سے اس ملک کی تاریخ کو کافی پرانا مانا جاتا ہے اس ملک کی تاریخ آج سے سات ہزار سال پرانی ہے جس کا کئی احادیث اور اسلامی روشتی سے بھی پتا چلتا ہے اس شہر کی دریافت تین ہزار ایک سو پچاس قبل از مسیح سے ملتی ہے اور اسے دریافت کرنے والے کا نام کنگ نارمر مینس تھا اور اس وقت اس کے دار الحکومت کائرہ کا نام محموس تھا جسے ساتھویں صدی میں تبدیل کر کے کائرہ رکھ دیا گیا نمبر فور ایران ناظرین آج سے چھ ہزار سال پہلے چودمی صدی میں ایران کو فارسی سلطنت بھی کہا جاتا تھا ایرانی قوم اور اس کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے اس ملک کی عباد کاری کے اثرات سات ہزار قبل از مسیح سے ملتے ہیں ایران شاکار کے بانی کا نام سائرس تھا اور ان کا دار الخلافہ کا نام آج بھی تہران ہے جو کہ چھ سو پچیس قبل از مسیح تھا نمبر ثری سیریا ناظرین مسلمز کی تاریخ کے لحاظ سے کافی اہمیت رکھتا ہے اس ملک کی عباد کاری کے اثرات آج سے ہزاروں سال پہلے کے ملتے ہیں اس کے دار الحکومت دمشق کی اسلامی ہسٹری سے کئی تاریخ اور داستان ملتی ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ سیریا نام اس ملک کے فاؤنڈر کا آج تک کوئی بھی پتہ نہیں جل سکا سیریا میں زندگی کے اثرات تین ہزار سال قبل از مسیح کے ملتے ہیں نمبر فور دوستو جزیرہ نماغ کوریا جو آج نورتھ کوریا اور سوتھ کوریا میں تبدیل ہو چکا ہے کبھی دنیا کے سب سے پرانے ملکوں میں شمار ہوتا تھا کوریا پر زندگی کے اثرات آج سے پانچ ہزار سال پہلے پائے جاتے ہیں اس دنیا پہ لوہے پر لکھنے کا نام اور لوہے پر لکھنے کا کام سب سے پہلے کورین قوم نے ہی ایجاد کیا تھا نمبر فائیو انڈیا دوستو ہندوستان اپنے اندر پرانی ثقافت کے گہرے اثرات رکھتا ہے ہندوستان کی تہذیب وادی سندھ کی ہڑپا تہذیب سے ملتی ہے اور اس میں زندگی کے اثرات آج سے پچیس ہزار پہلے کے ملتے ہیں اور کئی روشنیوں سے پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم کا پہلا سفر اسی ہندوستان کی زمین پر ہوا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی